میناز بلوش صاحبہ بجٹ سپیچ کے لئے موجود ہیں جی جی یہ رہی ہے سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڑھے تین سال کا جو ایکسپیرینس اپنی طرف اور ساڑھے تین مہینے کا ایکسپیرینس اپنی طرف بہت ساری باتیں کرنا بھی ہم چاہتے اور نہیں بھی کرنا چاہتے اب آپ بجٹ کی بات کر رہے ہیں میں تو آپ کو ایک بات بتاؤ مجھے کیا پتا ہے میرے ملک کی اوپر کتنا کرزہ ہے مجھے کیا پتا ہے میرے ملک کیا ہمیں کسی نے بریف کیا کیا کسی نے ہمیں کوئی کاغذ دیا ہم لازت تینوں بجٹوں پہ یہی کہتے رہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے ایک چیز آپ اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو اس اسمبلی کو بتائیں بھئی یہ ہے یہ بچ گیا یہ رہ گیا آج ہم نے اتا خرچ کرنا ہے آج اتنا ہم نے دینا ہے ادھر دینا ادھر دینا ہے میں تو میڈیا دیکھتی ہوں ایک کہتا ہے بلکل پاکستان تو ڈیفالٹ کر گیا دوسرا کہتا ہے صرف دس عرب رہ گئے ہیں تیسرا کہتا ہے بلکل جو ہے نا یہ ایک مہینے کے اندر خاتمہ ہونے والا ہے تو یہ اس طرح کی چیزوں پہ ہم سر میں بھی کہ میری بھی کوئی غلطی ہو لیکن یقین کریں ہر میڈیا کا چینل اپنی ہی اپنی ہی اپنی ہی بات کرتا ہے میں کس پہ یقین کروں دیکھیں اس وقت جو میں سمجھتی ہوں جو ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہے وہ صرف دو چیزیں ہیں ایک دہشتگردی ہے جو مختلف نویت سے چل رہی ہے آپ بلوستان کی بات کریں ابھی تین دن پہلے جو ہے وہاں پہ مکران کے علاقے میں پھر ایک آپریشن ہوا ہے جیسے ابھی دعویر صاحب کہہ رہے تھے وزیرستان میں ہوا ہے سر میں یقین سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ میرے سارے جو حکام بالا ہیں انکلوڈنگ دس اسیمبلی ہم اتنے ختم تو نہیں ہو گئے ہیں کہ جو میں تو یہی سنے جا رہی ہوں پجتر سال سے جب سے آنکھ کھولی ہے کہ جی غربت ہے آنکھ کھولی ہے تو بجٹ نہیں ہے آنکھ کھولی ہے اسی کے بعد سے تو جی لڑائی جھگڑے سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے یہ کچھے پکے روڈ بنانے کے لیے دو دن کے بعد وہ ٹوٹ جاتے ہیں اسکول کا بجٹ آتا ہے اس کی چار دیواری بھی نہیں ہوتی چار کمرے ڈل جاتے وہ بن گیا استاد وہاں پر ہے نہیں بی ایچ او بنتا ہے چار کمرے بن جاتے ہیں وہاں پر ڈاکٹر ہے نہیں دوائی ہے نہیں ان سب چیزوں پہ ہم کیوں اپنا پیسہ ضائع کریں ضرورت ہے یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں ہمیں اس دہشتگردی کو بڑے دل کے ساتھ بیٹھ کے سوچنا چاہیے چاہے وہ بلوستان کی بات ہو رہی ہے مسنگ پرسنس کی بات ہو رہی ہے چاہے ابھی وزیرستان سر یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوٹے گا ہمیں مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے ہمیں اپنے سارے بجٹ کو دو جگہوں پہ لے کے جانا چاہیے ایک مہنگائی کم کریں سب کو چھوڑ دیں یہ روڈ سر ہم اس قابل نہیں ہے جو میرا بلوستان کو دیکھیں اور اسلامباد کے انٹرنیشنل ائرپورٹ دیکھیں سر مجھے شرم آتی اسے ائرپورٹ پہ چڑھتے ہوئے اور اترتے ہوئے سر ہم اس قابل نہیں ہیں ہم غریب لوگ ہیں اسی پرسن پاکستانی غریب ہیں بیس پرسن کے لیے آپ جو ہے نا بڑے بڑے موٹر میں مخالفت نہیں کر رہی ہوں گورنمنٹ کی لیکن میں اپنا اپینین دینا چاہ رہی ہوں پہلے ہمیں اس دہرشت گردی کے مسئلے سے نکلنا چاہیے اور دوسرا جو پاکستان کے اوپر اتنا ادھار ہے جو صبح پہر شام جو سر آپ یقین کریں آپ کے اسی کیا نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ جو ہے اب وہ دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے آپ میں نے کہہ دیا اسٹیٹسٹ کو میں نہیں جانتی ہوں کیونکہ نہ میڈیا کو کس میڈیا کی بات سنیں ایک کی سنیں دوسری کی سنیں تیسری کے وہ آکے کچھ کہتے ہیں وہ آکے کچھ کہتے ہیں اب آپ دیکھیں بلوستان کا میں ساڑھے تین سال سے بولتی جا رہی ہوں کیا گوادر میں پانی مل گیا بجلی مل گئی چیزیں ٹھیک ہو گئیں سیپورٹ ٹھیک ہو گیا فنکشنل ہو گیا اللہ کرے جو ابھی ریسنٹلی ہمارے ابھی وزیراعظم صاحب گئے تھے اللہ کرے کہ دن سکس منت ایک سال یہ چیزیں مچور ہو جائیں تاکہ وہاں ہو ریکوڈک کا مسئلہ دیکھیں صبح کوئی کہتا ہے پاکستان تو امیر ہونے والا ہے ریکوڈک کے پاس پیسے بلوستان کے لئے بہت ہیں دوسرے دن دیکھتے ہیں کہتے ہیں جی یہ تو سب ایسی باتیں تیسری بات یہ کہ کیا اس وقت اس وقت جو اللہ تعالیٰ بھی لگتا ہے ہم سے بہت ناراض ہے ہمیں تو شاید سب کو توبہ کرنا چاہیے جا بارش ہوتی نہیں ہے اگر بارش ہوتی ہے تو سارے چیزیں ہماری چلی جاتی ہیں بیڑ بکریاں بھی چلی گئے یہ روڈ بھی چلے گئے پل بھی چلے گئے اور مو تکتے ساری عوام رہ جاتی ہیں ابھی آپ دیکھیں جتنی بھی بارش ہوتی ہیں ٹھیک ہے مانتے ہیں مانتے ہیں کہ یہ موسمی اثرات ہیں لیکن کیا پھر مان جائیں کہ مر بھی جائیں بھوکے بھی مر جائیں دہشتگردی سے بھی مر جائیں ادھار سے بھی مر جائیں ادھار کیوں ہے ہماری اوپر سب مل بیٹھ کے بیٹھ جائیں یہ ادھر ادھر ٹٹ بٹ مانٹنے کی بجائے ایک پورا لمسم بنا دیں بھائی جان چھوڑاؤ اپنی اس ادھار سے یقین کریں کہ یہ پاکستانی قوم جو ہے انکلوڈنگ بلستانی قوم اس اپینی دعا نے کبھی ادھار ہوتا ہے وہ سوچتا ہے اگلی دفعہ میں اس کو ضرور اتاروں میں کس شرمندگی سے شہر میں پھر رہا ہوں کہ میرے اوپر ادھار ہے یہ پاکستانی قوم کو ہو کیا گئے پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے ادھار نہیں ہے روڈ ہیں تو چیزیں اب اب چھپ کر کے بیٹھ جاؤ اپنے ادھار اتارو اپنی دہشت دری کو ختم کرو میں اس بجٹ اجلاس پہ اور دوسری بات یہ جو چیزیں بلستان کے حوالے سے ہیں آپ ریکوڈک کا کوئی مسئلے کا صحیح حل نہیں نکلے جس طرح گوادر اور سی پیکم میں پچھلے ساڑھے تین سال سے بول رہی ہوں سر بولتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے اور چھپ بیٹھے رو بھی دل دکھتا ہے کیا بولے کس کو بولے کہاں بولے تانی کوئی سنتا بھی ہے یعنی یا ہمارا مزاق اڑاتا ہے کہ ہم بولی نہیں سکتے آپ ایڈوکیشن ساڑھے تین سال میں ایڈوکیشن میں کیا ہوا ہیلتھ میں کرونا تو دوبارہ سے آگیا سر ہیلتھ میں آپ ہم نے کیا امپروومنٹ کی کوئی فگر بتائیں ہمیں پاپلیشن ہماری اتنی زیادہ ہوگی اس کا کیا بنا پہلے دن کہا تھا نرسیں اس ملک میں کم ہیں ان کا صحیح مقدار کرو ٹیچنگ ہسپتال جو ہے وہ اتنے میڈیکل ایڈوکیشن کا سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایمانن کہہ رہی ہوں ان اللہ کے ناموں کے یہاں کھڑے ہوکے ہم سی پی ایس پی جو کالیج آف فیزیشن اور سرجن جس طرح سے ویل ڈسپلن میڈیکل پوسٹ گریجوٹ ایڈوکیشن دیتا ہے کاش کی اس طرح سارے ادارے ہو جائے ٹھیک ہے ہماری لاؤ انفورسمنٹ ایجرسیز بھی بہت اچھی ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے مسائل ہیں تو ہم کہاں جائیں سر یہ ادھار کو لے کے کدھر جائیں مہنگائی کو لے کے کدھر جائیں ہی پیٹرول بھئی اللہ کا نام ہے جاؤ ایران کے پاؤں پڑھو لے لو کیا ہو جائے گا اب جب مرنا ہے سسک سسک کے مرنے کی بجائے تو پھر ایک ہی بم کوئی لگا دے سارے مر جائے کٹھے ہم ادھر سے تیل نہیں لے سکتے ادھر سے ہم پتہ نہیں گندم نہیں لے سکتے ادھر سے ہم یہ ہم کیوں ہی تھے یہ سارے ماشاءاللہ جو پاکستانی قوم ہے پنجاب ہمارا بڑا بھائی پشاور ہمارا سندھ ہمارا بلستان بچارہ ہر طرح سے غیر ہم تو بلستانی قصور کیا کیا وہاں تو کچھ پیدا بھی نہیں ہوتا اس نے تو شاید کرزہ بھی نہیں لیا مجھے اگر کوئی یہ بتا دے پاکستان میں سے کہ اس کرزے میں بلستان نے کتا کرزہ اس کے اوپر اس کس طرح سے کرزہ لیا وہاں تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے لیکن بلستان کا ہر بندہ جو وہ پیٹرول کے مد میں بھی دے رہا ہے روٹی کے مد میں بھی دے رہا ہے بجلی کے مد میں میں تو اپنا یہ یہاں سے حساب لینے آئی ہوں کہ مجھے کوئی بتائے کہ اتنا کرزہ چڑھا ہوا ہے پاکستان پر اس میں بلستان کے کرزے کا کیا شہر ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بلستان الگ چیز ہے لیکن ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے تھے اور بھی غربت کی وجہ سے مر گئے ایک لے دے کہ مسنگ پرسنز کا کیس جو لڑے جا رہے ہیں ساڑے تین کیا دو بیس سال سے وہ تک نہیں حل ہو رہا کہ یہ مسنگ پرسنز کا کیسہ کیا ہے پھر ہم کس کھاتے میں پاکستان میں رہ رہے ہیں اور کس کھاتے میں زندہ ہیں ہمیں فارغ ہو جانا چاہیے سب کو تھوڑی بہت بات کر لیے دل جل رہا تھا بھی چھوڑے سر اللہ حافظ شکریہ جی جناب رانا محمد قاسم خان نون صاحب